اے زیارت کرو دیکھئے اللہم سلی اللہ محمد موال محمد اے میرے سرط قرآن ہے اے حسین مولا دی قبر دی شبیعے اے ایک نات قرآن ایک سامت قرآن دو میں میرے سرطن ہے پہلے دن تو لے کے امام حسین علیہ السلام دی مجلس پڑھن تو لے کے مجلس قرآن تک ایک پرسنٹ وی ملاوٹ ہوئے میری نسل برباد ہو جائے اللہ الرحمن الرحیم یہ تھے زاکرہ البیت علی عمران جعفری صاحب جو کہ انہوں نے کیوں اس طرح قرآن اٹھایا ہوا تھا زاکرہ البیت غلامباز جفہ صاحب جب مجلس خانے وال میں ایک جگہ پر پڑھ رہے تھے تو یہی علی عمران جعفری صاحب مجلس میں جیسے ہی داخل ہوئے تو زاکرہ البیت غلامباز جفہ صاحب نے ان کو دیکھتے ہی کوئی جملہ کیا کہا جس سے مجلس کا محاول خراب ہو گیا آئیے وہ سنیں پھر علی مدان اس مجلس میں جو میں دسنی پیٹا کیڑ ہے اس مجلس میں جو آج فیصلہ کر کے دسنی پیٹا کیڑ ہے اچھا سارے وجبہ جو ہے سارے ہم دسنی بیگ پہ پیٹا کیڑ ہے چل چینہ دسنے کیڑ ہے ٹھیک ہے نا دسنے کیڑ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تشریف رکھو تشریف رہا ہے ہم نے تو اپنی کلیرنس دی تھی تو اگر کوئی مسئلہ غلامباس چپہ صاحب کو تھا وہ مجھے فون کرتے میرے ساتھ بیٹھ میں بیٹھ کے بات کر لیتے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے بات کر لیتے اس طرح سے ممبر پر لانا اس بات کو ٹھیک نہیں ہے بھئی اپنی کلیرنس دے دی جائے اگر کوئی معاملہ ہے اور بڑی خوبصورت بات کہی علی مران جعفری انہوں نے کہا کہ ہم اپنی عذر میں بات کہی دس سال پہلے ہماری حالت یہ تھی کہ ہم کرائے کے گھر میں رہتے تھے دو وقت کا کھانا نہیں تھا اس ذکر حسین علیہ السلام کے صدقے میں آج عزت بھی ملی ہے لوگ گاڑیوں کے دروازے کھولتے ہیں لوگ جو ہیں وہ بانیان نیازیں دیتے ہیں عزت کرتے ہیں اچھا کھانا کھلاتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس مجلس حسین کو اس ذکر ذکر پاک جو کہ حق اور باطل کے درمیان فرق ہے آج لوگ یزید کو جو کہ ساری دنیا جانتی ہے وہ فازق و فاجر شرابی نواسہ رسول جوانہ نے جنت کے سرداروں کو اسلام کو ختم کرنا چاہتا تھا اسلام کو لیکن حسین علیہ السلام سیسا پلائی دیوار بن کے تو اللہ نے چونکہ حسین علیہ السلام نے کربلا میں اللہ کے ذکر کو بلند کیا تو اللہ نے اس ذکر کو بلند کرنے کا بادہ کیا تو یہ ہیں وہ ذاکرین جو دنیا کے کونے کونے میں جا کے بتاتے ہیں کہ نہیں یزید یزید فازق و فاجر قاتل حسین تھا اور حسین نواسہ رسول تھا اس کو نہ ملاو آج لوگ تو یہ ہے جیسے کہ یہ اس محول کو ہمیں ممبر کے محول کو خراب نہیں کر رہا ہے یہ بڑی پاک عبادت ہے اس کو مل بیٹھ کے آپ ڈرینگ روم میں بیٹھٹ میں بیٹھ کے الیدگی میں بیٹھ کے جیسے کہ ذاکر اہل بیت وسیم عباس بلوج صاحب اور ذاکر لبیت سید غیور صاحب ربیل صاحب نے زیارات پہ گئے ہوئے ہیں وہاں مولا کے روزے پہ بیٹھ کے ساتھ مولا کا روزہ بیٹھ کے انہوں نے کہا ہم پاکستان میں جا کے دو نبری کرتے ہیں اس ذکر کے ساتھ ہم نے کرنے دیں گے تو یہ ایک اچھا عمل ہے کہ ذاکرین میں آپس میں شعور پیدا ہو رہا ہے ذاکرین اپنی صفوں میں دیکھ رہے ہیں ازادار اپنی صفوں میں دیکھ رہے ہیں یہ منانا چاہتا دو شہزادوں کی جنگ تھی یزید بھی شہزادہ حسین بھی شہزادہ نہیں حسین نوازہ رسول تھا یزید فاسق و فاجر لئین تھا یہ ان ذاکرین نے بتانا ہے اور یہ ذاکرین جو ہیں وہ اپنے معاملات اپنی اندر کالی بیڑوں کا خود نشان دھئی کریں گے تو معاملات حل ہو جائیں گے اور یہ ذکر یہ ذکر ہمارا محتاج نہیں ہے یہ یہ ازاداروں کا محتاج نہیں ہے یہ ذاکرین کا محتاج نہیں ہے کیوں اسے اللہ نے بلند رکھنا ہے اللہ نے کیوں بلند رکھنا ہے کیونکہ حسین علیہ السلام نے اللہ کے ذکر کو کربلا میں بلند کیا اللہ کا وعدہ ہے جو بیرے ذکر کو بلند کرے گا تو یہ ہمارے لئے باس سعادت ہے ذکر کو دنیا والوں کو بتانا کہ نہیں حق کیا تھا اور بادل کیا تھا اللہ تعالیٰ ہمارے ذاکرین کو اسی طرح ملک بیٹھ کے آپ اس کے معاملات کو حل کرنے کی تحفیر میں سے ہمارے پر سر کیا تھا